موسیقی 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 آؤ چلے پھولے کے دعا دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ راستہ اور اس بار بھولے کے بھکتوں کو کیسے ملیں گے بابا کے درشن یہ تصویریں پویت رمان ناک گفہ میں پرکٹ ہوئے بابا برفانی کی ہے پچھلے سال کے مقابلے اس بار ہملنگ کا آکار بڑا بتایا جا رہا ہے بھکت بھی اس خبر سے اچھ سامے ہے لہٰذا ہم بھی چل پڑے ہیں بابا برفانی کے درشن کے لیے سڑک کے راستے سے ہم کار سے یاترہ کے لیے نکل پڑے ہم نے اپنی یاترہ بالٹال کے راستے سے شروع کی امنانت دھام جانے کا یہ پرموک راستہ ہے حالانکہ امنانت یاترہ دو راستوں سے ہوتی ہے ایک راستہ بالٹال سے ہے جبکہ دوسرا پہل گام سے دونوں ہی یاترہ کا شروعاتی سٹیشن ہے شری نگر یہاں سے سون مرک ہوتے ہوئے یاتری بالٹال کے پہلے بیس کیمپ پر پہنچتے ہیں یہاں سے انہیں دو میل پہنچنا ہوتا ہے اس کے بعد پیدل یا گھوڑے کے ذریعے براری ٹاپ تک یاترہ کرنی پڑتی ہے براری ٹاپ سے یاتری سنگم اور پھر سنگم ٹاپ پہنچتے ہیں اس کے بعد پویتر کفا ہے پہل گام سے جانے والا دوسرا راستہ شری نگر سے شروع ہو کر نونوان کے پہلے بیس کیمپ تک پہنچتا ہے یہاں سے اگلا پڑاؤ ہے چندن باری جہاں سے یاتری پسو ٹاپ تک پہنچتے ہیں پھر ناک کے فن کے آکار والا شیشناک پر وط پڑتا ہے اس کے بعد یاتری مہ گناس اور پنچترنی ہوتے ہوئے پویتر گفا تک پہنچتے ہیں ہم نے اپنی یاترہ کے لیے بالٹال کا راستہ چھنا ہے جہاں سے ہم گاڑی سے پہنچے دومیل یعنی وہ جگہ جو بالٹال سے جانے والے امرنات یاترہ کا پہلا پڑاؤ ہے اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ بالٹال سے پویتر امرنات جانے والے راستے کا پہلا پڑاؤ ہے دومیل کے نام سے جانے جانے والے اس پڑاؤ سے پویتر امرنات گفا چودہ کلومیٹر کی دوری پر ہے کچن چڑائی اور دللپ پرستیتیو کے بیچ کیسے ہوتی ہے یہ یاترہ آئیے ہم بھی دیکھتے امرنات یاترہ کا پرمندن شری امرنات شرائن بوٹ کرتا ہے راجے کے گورنر اس بوٹ کے چیئرمن ہوتے ہیں اوچے پہاڑوں میں برف بھرے راستے پر ہونے والی امرنات یاترہ ایک مشکل سفر ہے اس لئے یاترہ کی تاریخ شروع ہونے سے ایک مہینے پہلے ہی گفہ تک جانے والے سبھی شرط دھالوں کو پنجی کرن کرانا انیوار رہ ہوتا ہے پوشتاج کے بعد یہاں ہمیں شرائن بوٹ سے آگے کی یاترہ کی جازت مل گئی پنجی کرن کرانے کے بعد ہم بھی نکل پڑے اپنے اگلے مقام کی طرح مشکل راستہ دیکھتے ہوئے ہم نے آگے کے لیے گھوڑوں سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا دومیل سے کٹھن یاترہ کو پار کر اب ہم پہنچے ہیں براری جاؤ یہ جگہ پوشتر امنات گفہ کو جانے والی یاترہ کے لیے پہلا پڑھاؤ یہاں یاتری کچھ دیر سستا کر پھر بولے کی یاترہ کو آرم کرتے ہیں ہم نے بھی کچھ دیر یہاں ٹھہر کر پھر اپنی یاترہ شروع کرنے کی سوچی دومیل سے قریب چار کلومیٹر دور ہے براری ٹوم لیکن راستہ سیدھی چڑھائی والا ہے پتریلی ڈگر کو پار کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں لیکن یاتریوں کے لیے یہاں اکراہت یہ ہے کہ یہاں انہیں کھانے پینے کی کوئی دکت نہیں ہوتی یہاں کھانے پینے کی بہت سی دکانے ہیں جنہیں سون مر اور آس پاس رہنے والے مسلم دکاندار چلاتے ہیں یہاں یاتریوں کو کچھ دیر آرام کرنے کا موقع ملتا ہے ہم نے بھی یہاں آرام کرنا بہتر سمجھا کیونکہ آگے بابا کے دربار کے کٹھن چڑھائی شروع ہونے والی ہے یہی وہ راستہ ہے جو تیہ کرتا ہے کہ پوچھر امرنات کی یاترہ کون کر پائے گا کیونکہ یہاں سے کٹھن چڑھائی شروع ہوتی ہے یہاں اکسیجن کی کمی اور تاپان شونی سے نیچے چلا جاتا ہے اس لیے پندرہ سال سے کم اور پچھتر سال سے زیادہ آئیو کے لوگوں کو یاترہ کرنے کی انمتی نہیں ہے جسے باپنے کے لیے امرنات شرائن بورڈ نے میڈیکل سرٹ گیٹ کو آوشک بنایا ہے براری ٹاپ کے آگے کا راستہ نہ صرف سیدھی چڑھائی والا ہے بلکہ موسم کے لحاظ سے کٹھن بھی ہے یہاں سے جیسے جیسے ہم آگے چلنے لگے ہوا میں اکسیجن کی کمی ہمیں محسوس ہونے لگی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے آگے کی یاترہ بہت درگم ہو جاتی ہے ان حالات کے مدی نظر امرنات شرائن بورڈ نے تیسلا کیا ہے کہ اس بار 75 ورڈ سے زیادہ اور 15 ورڈ سے کم اومر کے شرط دھالوں کو یاترہ کی انمتی نہیں ملے گی جو یاتری اپنا پنجی کرن کروا رہے ہیں انہیں بھی پوری طرح سے فٹ ہونے کا ڈاکٹری پرمان پتر دینا ہوگا ہماری شرط یہی ہے کہ یاترہ کی عمر 13 سال اور 75 سال کے بیچ پر ہونی چاہیے اور جو پرگننٹ لیڈیز ہیں مور دن 6 ویکس پرگنٹ ان کو علاو نہیں کیا جاتا یاترہ کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ ضروری ہے ہیلتھ سرٹیفیکٹ اس کے لیے ہم نے ہر ایک سٹیٹ گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی لسٹ بنائیں اور ہمیں دیں راستہ درگم تھا سفر مشکل لیکن بابا کے دربار تک پہنچنے کا ہمارا اٹسا ذرا بھی کم نہیں ہوا براری ٹاپ سے آگے نکل کر ہمارا اگلا پڑاؤ سنگم ہے یعنی وہ جگہ جو کافی اچھائی پر ہے براری ٹاپ سے سنگم تک کی دوری قریب 6 کلومیٹر ہے اور یہاں پہنچنے کا مطلب ہے کہ آپ آدھی یاترہ پوری کر چکے ہیں کیونکہ یہاں سے گفہ کی دوری محض 4 کلومیٹر کی ہے اس جگہ کا نام سنگم اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر بالٹال اور پہلگام سے آنے والا راستہ مل کر ایک ہو جاتا ہے لیکن آگے یاترہ کا سب سے کٹھن چرن شروع ہو جاتا ہے اس وقت جس پڑا پر ہم کھڑے ہیں وہ ہے سنگم یہاں سے پویتر امرنات جی کی گفہ کیونکہ چار کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن ان چار کلومیٹر میں دو سے ڈائی کلومیٹر کی ایسی چڑھائی ہے جو ایک یاتری کو پوری طرح سے تھکا دیتی ہے لیکن آستہ اور شردہ اور بولے کے درشنوں کی تڑپ وہ ساری تھکان کو دور کر اے شردہ لوں کو پویتر امرنات جی کی گفہ تک پہنچاتی ہے اور ہم بھی چلے ہیں پویتر امرنات گفہ میں ہملنگ کا درشن کرنے سنگم ٹاپ کے بعد آگے کا پورا ہی راستہ برفیلہ ہے اس بار یہاں سے آگے کا راستہ پچھلے سال کے مقابلے زیادہ مشکل ہے کیونکہ گفہ کے آس پاس ابھی بھی برب کی موٹی چادر جمی ہوئی ہے مانا جا رہا ہے کہ برب کی موٹائی قریب دس سے بارہ فیٹ ہے یہی وجہ ہے کہ پہل کام سے سنگم ٹاپ والا راستہ ابھی بھی کھولا نہیں جا سکا ہے شیشناک پنچترنی پسو ٹاپ پر بھاری برف ہے اور اس طرح یہ راستہ پھسلن بھرا ہے بارٹال سے تو اس بار بھی یاترہ تیہ وقت پر یعنی 28 جون سے شروع ہوگی لیکن پہل گام سے ہونے والی یاترہ ابھی بھی مشکل مانی جا رہی ہے حالکہ سیکڑو مزدور سینہ کے وشیشگے سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کے جوان برف ہٹا رہے ہیں انہوں نے آس پاس ٹینڈ بھی لگا لیا ہے لیکن راستے کو ساپ کرنے میں مشکلے پیش آ رہی ہیں پہل گام کے راستے سے یاترہ کے لیے ابھی بھی شرائن بورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پویتر عمرنات گفہ کے کافی قریب وہ سامنے پویتر عمرنات گفہ کے درشن ہو رہے ہیں اور یہ جو راستہ ہے بالتل کا راستہ بلکل سنگم سے لے کر یہاں تک اب بھی برف کے نیچے ڈکا ہوا ہے قریباً ساڑھے تین سے چار فیٹ کی برف ہے اس میں سے ایک پکڈنڈی بنائی گئی ہے یہ پکڈنڈی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو گوڑے والے چل رہے ہیں وہ پکڈنڈی سے ایک راستہ نکالا گیا ہے اور یہاں سے ہی یاترہ جو ہے شروع کی جائے گی بالتل سے اور یہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں موسم کی یہاں کھلی دوپ ہے اس وقت لیکن ہواں اتنی تھنڈی ہے کہ بدن کام جاتا ہے لیکن پھر بھی جو کار یہ ہے یاترہ شروع کرنے کا چاہے وہ سینہ ہو بی ایس اف ہو سی آر پی اف ہو امرنات شرائن بورڈ ہو یا جمو کشمیر پولیس ہو ان لوگ ہم نے جگہ جگہ پہ دیکھے ہیں جو شگر لگا رہے ہیں کہیں پہ لنگر لگایا جا رہا ہے کہیں پہ راستے کو صاف کیا جا رہا ہے پکڈنڈیا بنائی جا رہی ہے جو کیمپس ہیں وہ جگہ جگہ لگایا ہیں سرکشا کے خاص بات یہ ہے کہ سنگم ٹاپ سے آگے برف ہی بڑی سمسیا نہیں ہے بلکہ تاپمان بھی بڑی چنواتی ہے ہم جب یہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر شام ہوتے ہی تاپمان شونے سے نیچے آ جاتا ہے اکثر چلنے والی برفیلی ہوائیں حالات اور مشکل بنا دیتی ہیں حالکہ یاترہ کے دوران موسم کی اس آنکھ مچولی سے بھی نپٹنے کے انتظام کیے گئے ہیں گفہ کے پاس موسم نے آٹوماتک ویدر سسٹم انسٹال کیا ہے یہ سسٹم یاتریوں کو ہر گھنٹے موسم کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا رہے گا دیکھیں ہم نے سپیشل میٹنگ کری تھی انڈین میٹرولوجکل دیپارٹمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے ڈسپلے بورٹ بھی لگائیں گے ہم چندنواری میں اور اس رب بالٹال میں جسے یاتریوں کو انفرمیشن ملتی رہے موسم کی جانکاری کے باہے میں اور موسم کی جانکاری جو ہے ہم ہمیں جو ہے شرین بورٹ کو ریگلر بیس سسٹے ملے گی آئی ایم دی بی سے سب کو مگر مشکل موسم سے آپ بلکل نہ گھبرائیں بابا کے درشن کے لیے شردھالو ہر مشکل سے اہتے ہیں ویسے بھی سنگم ٹاپ کے بعد سفر زیادہ لمبا نہیں رہ جاتا تو دیکھتے رہیے آپ ہمارا خاص کارکرم آؤ چلیں بھولے کے دوار موسیقی امرنات دھام میں اس بار بابا برفانی اپنے پونہ کار میں ہے اور ان کی اچائی سترہ فیٹ سے بھی زیادہ مانی جا رہی ہے لیکن اس بار کی امرنات یہ آترا کو مشکل اور زیادہ درگم مانا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ سنگم ٹاپ کے آسپاس کے علاقوں میں برب کی موٹی چادر جمی ہوئی ہے جس کی موٹائی دس سے بارہ فیٹ تک ہے اس بار برب باری نے چھبیس سال کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے اس وجہ سے پہل گام کی طرف سے ہونے والی امرنات یاترا زیادہ مشکل مانی جا رہی ہے گفہ کے آسپاس اس ورش اتنی برب باری ہوئی ہے کہ جو امرنات شرائنگ بورٹ کے لیبر سے ان کے علاوہ سینہ بی ایس اف اور باقی جو سیار پی اف کے جوان ہیں ان کو خود مشاکت کرنی پڑ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو یہ جوان ہیں کیسے خود برف کاٹ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہے اٹھائی تاریخ تک کسی بھی حالت میں یاترا کے لیے یہاں سویدائیں بنائی جائیں یہاں شیور لگائے جائیں یہاں لنگرز لگائے جائیں تاکہ جو یاتری اٹھائی سے شروع ہوں آنا انہیں کوئی دکت نہیں ہو یہ اس ورش جو ہے کافی برب باری ہوئی ہے جو ہماری یہاں بات ہوئی ہے قریباً دس سال کے بعد اتنی زیادہ برف یہاں جمع ہوئی ہے دس سے پندرہ فیٹ کی برف جمع ہوئی ہے لیکن ان سب جوانوں کی کوشش ہے کہ اس یاترا کو سفل بنایا جائے اور چوبیسو گھنٹے یہ لگے ہیں اس کے باوجود کی یہاں موسم ہر وقت آنکھ مچولی کھیلتا رہتا ہے موسم ہی نہیں امنانت یاترا کو لے کر سرکشہ بھی ہر سال ایک بڑا مدہ ہوتا ہے سال دو ہزار میں یاترا کے دوران آتنگ کی حملہ بھی ہوا تھا لہٰذا سرکار یاترا کی سرکشہ کو لے کر کوئی جوکم نہیں لینا چاہتی یاترا کی سرکشہ کے لیے جمعو سے شریع نگر اور پھر پہل گام تک بالٹال سے گفہ تک کی سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں موسم کے ساتھ ساتھ راج سرکار کے لیے جو ایک اور بڑی چنوٹی ہے وہ ہے سرکشہ کی اور ہر ورش کی طرح اس ورش بھی یاترا کو شانتی پوروک سمپن کرنے کے لیے کڑے سرکشہ کے پرابند کیے گئے ہیں لیکن اس سب کو انجام دینے کے لیے جو سب سے بڑی بات ضروری ہے وہ ہے یہاں تائنات سبھی سرکشہ اجنسیوں کے بیچ گہرہ تال میں سرکشہ انتظام کے بارے میں ملی جانکاری کے مطابق سرکشہ کی مکھے ذمہداری سینہ سی آر پی ایف بی ایس ایف اور راج پولیس کی ہے ایریا ڈومینیشن یعنی یاترا کے علاقے کو سرکشت کرنا سینہ کی ذمہداری ہوگی امنانت یاترا کے دونوں راستوں کی سرکشہ کا ذمہ بی ایس ایف کا ہوگا سی آر پی ایف راج پولیس بیس کیم پڑاؤں پر ٹینڈ اور گفہ کی سرکشہ سمحالیں گی ظاہر ہے کہ امنانت یاترا کی سرکشہ کے لیے تریس تری سرکشہ گھیرا بنایا گیا ہے جسے بھیدنا آسان نہیں ہوگا ہم نے پوری سیکیورٹی کے پختہ انضامات کیے ہیں اس کے بارے میں ریاست کی جو سٹیٹ پولیس ہے وہ اور جو باقی سیکیورٹی فورسز ہیں جس میں آرمی، سی آر پی ایف، بی ایس ایف شامل ہیں ان سب کے ساتھ ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ بھی ہوئی ہے گورنر صاحب کی اور اس کے علاوہ ڈی جی صاحب نے بھی ریویو کیا ہے ٹائم تو ٹائم اور وہ ڈپلائمنٹ بھی آلماس کمپلیٹ ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس بار سیکیورٹی کے پختہ بڑھ جاؤں دو میل سے سنگم ٹاپ کے اپنے سفر کے دوران ہم نے جگہ جگہ خود سرکشہ کے انتظام دیکھے اور پایا کی سرکشہ بلوں نے امندنات یاترہ کے راستے کو عبید بنا دیا ہے لہٰذا ہم بے فکر ہو کر سنگم ٹاپ سے آگے بڑھتے رہے ہمارے سامنے صرف موسم سے نپڑنے کی چنوٹی تھی جسے پار کر آخر کار ہم بابا کے دوار تک پہنچی گئے یہاں پر فلہا صرف ایک ہی لنگر لگا ہوا ہے چاروں ہی طرف برب کو کٹنے کا کام تیزی سے جاری ہے یہی نہیں استھائی شیلٹر باتروم لنگر جھوپڑے لگانے کا کام بھی زور شور سے جاری ہے اسی جگہ پر ہمیں بہت سے لنگر والے اور شرائن بوٹ کے ادھیکاری بھی ملے یہ وہ چند خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یاترہ شروع ہونے سے پہلے ہی بابا کے درشن کا موقع مل چکا ہے لنگر والے لنگر والے لنگر والوں نے ہمیں بتایا کہ اس سال بابا برفانی ماتا پاروتی اور ان کے پتر گنیش کا آکار پچھلے سال کے مقابلے زیادہ بہتر ہے امید ہے کہ بابا کے دربار سے اس سال کوئی بھی آتری درشن کیے بینا نہیں لوٹے گا درشن کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کا دعوی تو یہ بھی ہے کہ اس بار بابا برفانی کا کار بیس فیٹ اونچا ہے بابا کا وشال آکار بھولے کے بھکتوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے لیکن یہاں راستہ ساف کرنے میں لگے بہت سے کرمشاریوں کا ماننا ہے کہ اس بار 28 جون سے یاترہ شروع ہونی مشکل ہے حالکہ شرائن بورڈ کے ادھیکاری ایسا نہیں مانتے انہیں یقین ہے کہ موسم دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہا ہے لہٰذا بورڈ 28 جون سے یاترہ شروع کرنے کے سارے انتظام پورے کر لے گا برپ کافی ہونے کے باوجود ہی ہم نے اپنی کافی لیور لگائی ہے اور ہمیں کام جوڑوں پر چاہتا ہے اور ہمیں تھائی تاریخ تک یہ ہمارا جو ہے نا سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا کر دیں گے اور جاترہ اچھی طریقے سے سفل ہوگی بے شک اس بار بھولے کے بھکتوں کو راستے میں موسم کو لے کر مشکلیں جھینلی پڑ سکتی ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ گفہ کا تاپمان بھی اس بار کم ہے پاویت رامننات گفہ کی دیواروں میں موجود باریک چھیت قدرتی ریفیجیریٹر کی طرح گفہ کے بھیتر کے محول کو تھنڈا رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ برف سے بنا شیولنگ لمبے وقت تیگلتا نہیں ہے لیکن اس بار کے تھنڈے موسم ان کے مددے نظر مانا جا رہے کہ بابا برفانی لمبے وقت تک امرنات دھام میں ہی وراج مان رہیں گے جس کے کارن بھکتوں کو یادرہ کے ان تک بھی ان کے درشن مل سکیں گے پاویتر امرنات گفہ پر اس ورش ہوئی باری ماترہ میں برب باری کے کارن ہیملنگ کا آکار پچھلے ورشوں کے مقابلے کافی بہتر بنا ہے اور پاویتر گفہ پر اب بھی موجود یہ باری ماترہ میں برف اور شونی کے آس پاس تاپمان کے کھونے سے یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ اس بار ہیملنگ یادرہ کے آنکھ تک یعنی رکشہ بندند کے دن تک بگتوں کو اپنے درشن دیتے رہیں گے کیامرہ پرسنلی محمد کے ساتھ خالد حسین پاویتر امرنات گفہ آئی بین سیون موسیقی